بسم اللہ الرحمن الرحیم مہنگائی کے اس دور میں سستا اور ذائقہ دار مکھن گھر میں بنانا آ جائے وہ بھی بغیر کسی خرچے کے تو کیا ہی بات ہے دودھ سے بچی ہوئی بلائی جس کو ہم اکثر ذائع کر دیتے ہیں کس طرح سے اس سے ایک ذائقہ دار اور لذیز مکھن گھر میں بنا سکتے ہیں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی اس ویڈیو میں اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ لوگ خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہستے مسکراتے رہیں میں ہوں ہادیا اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو کوکنگ سیکریٹس بھی ہادیا میں تو چلیں ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں مکھن بنانے کے لئے یہاں پہ میں نے ملائی کا یوز کیا ہے یہ وہ ملائی ہے جو میں پچھلے کئی دن سے اپنے فریزر میں سٹور کر رہی تھی یہاں پہ میں نے ایک آئس کریم باکس لے لیا تھا اس کو سٹور کرنے کے لئے یہاں دیکھیں یہ دو لیٹر کا آئس کریم کا باکس ہے اس میں موجود ملائی جو ہے آدھی اس کو میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی بہت ہی مزیدار مکھن اور آدھی ملائی کو میں بعد میں کسی اور ویڈیو میں یوز کروں گی یہ ہاف کونٹیٹی میں میں نے ملائی اس میں سے لے لی ہے یہاں پہ میں نے پانی تھنڈا اور گرم دونوں طرح کے پانی کا استعمال کر رہا ہے یہاں ہم اپنی ملائی کے ٹیمپریچر کے حساب سے دیکھیں گے کہ ہمیں کس طرح کے پانی کی ضرورت ہے پھر اسی طرح کا پانی ہم اس میں ملائیں گے یہاں پہ میں نے دونوں ٹیمپریچر کا پانی تھوڑا تھوڑا سا اس میں ایڈ کر لیا ہے یہ تقریبا ہاف ہاف گلاس پانی لیا ہے میں نے ایک گلاس پانی میں میں اس میں تقریبا ملائی کا ون پورت حصہ اس میں شامل کر دوں گی ایک کلو ملائی سے میں آج آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح سے ایک اچھا تازہ خالص مکھن گھر میں بنا سکتے ہیں گرینڈر میں میں نے ان تمام چیزوں کو ڈال دیا ہے اب گرینڈر میں نے سٹارٹ کر دیا ہے اس کو میں تقریبا ایک سے دو منٹ تک گرینڈر میں اچھی طرح سے گرینڈ کروں گی اس سے یہ ہوگا کہ پانی جو ہم نے اس میں شامل کیا تھا وہ ایک طرف ہو جائے گا اور جتنا بھی مکھن ہے ہمارا وہ سب ایک طرف آ جائے گا یہاں میں نے مشین کو دوبارہ سٹارٹ کیا ہے چیک کرنے کے بعد چینل پہ نہیں ہوئے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے میری میری چینل کو سبسکرائب کریے میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ایک سے دو منٹ تک ہمیں اپنے گرینڈر کو چلانا ہے اس کے بعد ہم اس کو آف کر کے اپنا مکسر چیک کریں گے پانی جو میں نے اس میں ایڈ کر رہا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جب ایک سے دو منٹ گرینڈر میں اچھی طرح سے بلینڈ ہو جائے گا تو اس کے بعد پانی اس میں نیچے سرفس میں بیٹھ جائے گا اور جو ہمارا بٹر ہے وہ اوپر کی طرف فلوٹ کرنے لگے گا گرینڈر میں نے آف کر دیا ہے ایک سے دو منٹ گزر گئے ہیں یہاں یہ دیکھیں بٹر ہمارا سارا ایک طرف آ گیا ہے اس میں جو موجود پانی ہے اس کو میں ایک چھنی کی مدد سے سٹرین کر لوں گی اس کے موجود پانی کو ہمیں اچھی طرح سے دبا کے نکال دینا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی پانی نہ رہے اور ہمارا بٹر بہت ہی اچھا فلافی سا تیار ہو جائے یہاں دیکھیں ہاتھ کی مدد سے میں اس کو اچھی طرح سے نچھوڑ رہی ہوں آپ سے جتنا ممکن ہو سکے آپ اس کے پانی کو اچھی طرح سے دبا کے نکال دیجئے اب اس پروسس کو میں دوبارہ ریپیٹ کروں گی یہاں پہ میں نے دوبارہ سے جو میرے پاس ملائی ہے اس کو میں نے دوبارہ سے اپنے مکسر میں ڈالا ہے اب دوبارہ سے میں یہی پروسس ریپیٹ کروں گی پانی کا ٹیمپریچر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ اگر آپ کیاں بہت سردی ہے تو آپ اس میں نیم گرم پانی کا استعمال کریں اور اگر آپ گرمی میں مکھن بنا رہے ہیں تو آپ تھنڈے پانی کا استعمال کر سکتے ہیں میرے پاس اس وقت موڈریٹ ٹیمپریچر ہے نہ بہت تھنڈ ہے نہ بہت گرمی ہے اس لیے میں نے دونوں طرح کے پانی کا یوز کیا ہے یہاں پر دیکھیں میں دوبارہ سے اس کو گرینڈ کروں گی اور ایک سے دو منٹ کے بعد جو ہمیں ڈیزائر ٹیکسٹر چاہیے ہمیں اپنی ساری ملائی کا یوز کر لینا ہے یہاں پر اس مکسر کو مکس ہوتے ہوئے ایک سے دو منٹ گزر چکے ہیں اب ایک چننی کی مدد سے ہم اس کو بھی چھان لیں گے اور اپنا بٹر تیار کریں گے یہاں دیکھیں ہمارا یہ پروسس بھی کمپلیٹ ہو گیا ہے چننی کی مدد سے تمام پانی میں نے اس میں سے نکال دیا ہے اب ایک سپیچولا کی مدد سے میں اس کا پانی اور نکالوں گی آپ اپنے ہاتھوں کا استعمال بھی کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو ویڈیو میں پہلے دکھایا ہے اس کے پانی کو ہمیں اچھی طرح سے ریموف کرنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کا کوئی لکڑ باقی نہ رہے آپ اس کو دس سے پندرہ منٹ تک ایک چھننی میں چھاننے کیلئے چھوڑ بھی سکتے ہیں تاکہ آہستہ آہستہ اس میں سے سارا پانی نکل جائے یہاں پر دیکھیں جو ہم نے ملائی کا پانی نکالا تھا اس میں اور پانی آ گیا ہے تو اب میں اس کو ریموف کرنے کے لئے اپنے ہاتھوں کا استعمال کروں گی اور ہاتھ کی مدد سے میں اس کے پانی کو دبا کے نکال دوں گی بہت ہی آرام سے ہمیں اس پروسس کو اپنے کرنا ہے یہ بہت ہی فلفی بہت ہی کریمی مکھن ہمارا بہت کم بجٹ کے ساتھ گھر میں بن کے تیار ہو جاتا ہے بہت سے لوگ تو ملائی کو اپنی ڈسکارڈ کر دیتے ہیں مگر ہمیں اپنی ملائی کو ڈسکارڈ نہیں کرنا اپنی ملائی سے بہت ہی اچھا خالص تازہ میاری مکھن گھر میں بنا سکتے ہیں جو کسی بھی کیمیکل سے پاک ہے یہاں پر آپ لوگوں کو ویڈیو میں نظر آ رہا ہے کہ میں کس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اس کا جو ریسٹ پانی ہے اس کو میں ریموف کر رہی ہوں یہاں پر میں نے ملائی میں موجود سارا پانی نکال دیا ہے اب میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں یہ میں نے لیا ہے 140 سپون تھوڑا سا میں نے فوڈ کلر کا استعمال کیا ہے فوڈ کلر کو میں نے ابھی تھوڑا سا ہی ایڈ کر رہا ہے کیونکہ فوڈ کلر ڈالنے کے بعد میں دیکھوں گی مجھے اس میں کتنا کلر ریکوائیڈ ہے اسی حساب سے میں اس کا یوز کروں گی باقی کا فوڈ کلر میں نے ابھی یوز نہیں کیا ہے یہ ہم ڈیسائیڈ کریں گے اگر ہمیں ضرورت ہوگی تو تب ہم اس کو یوز کر لیں گے اب ایک سپیچولا کی مدد سے میں یہاں پہ بٹر کو اچھی طرح سے مکس کروں گی یہاں پہ جتنی اچھی طرح سے آپ مکسنگ کریں گے اتنا ہی اچھا ہمارا بٹر تیار ہوگا مکسنگ کرتے ٹائم ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ہمیں اس کا ایک سوفٹ سمودھ سا ٹیکسٹر مل سکے یہاں پہ اس میں آپ کو تھوڑا سا پانی نظر آ رہا ہے مکسنگ کرتے ٹائم آپ اس پانی کو اس میں سے ریموو کر دیں اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں مجھے اس کو مکس کرتے ہوئے چار سے پانچ منٹ ہو گئے ہیں بٹر نے اپنا ٹیکسٹر چینج کر لیا ہے یہاں دیکھیں کتنا کریمی کتنا فلفی ہمارا بٹر بلکل بن کے تیار ہو گیا ہے یہ بلکل بلو بینڈ جیسی لوگ دے رہا ہے اس کو گھر میں بنانا بہت ہی آسان ہے آپ نے دیکھا کہ کس طرح میں نے دودھ کی ملائی مدد سے کتنا سارا بٹر گھر میں بنا لیا یہاں پہ میں نے خوبصورت سا کنٹینر لیا ہے اس میں میں اپنا بٹر ٹرانسفر کروں گی تاکہ ہم اس کو ایک شیپ دے سکیں یہاں پہ میں نے ایک پلاسٹک بیک کو کٹ لیا ہے تاکہ جب میں ایک بٹر جب اپنی شیپ اس میں فرم کر لے گا تو پھر میں اس کو اس میں سے ایزلی نکال سکوں آپ یہاں پہ بٹر پیپر کا بھی یوز کر سکتے ہیں اب جو بٹر ہم نے اپنا بنایا ہے وہ تمام بٹر ہم اس کنٹینر میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس کو اپنے فریزر میں آرام سے دو گھنٹے کے لیے فریز ہونے رکھ دیں گے تاکہ یہ ایک پراپر شیپ لے لے اس پیچولا کی مدد سے میں تمام بٹر کو اس میں شیفٹ کر دوں گی اور اس کی لیئر پناہ لوں گی اس میں تاکہ کسی قسم کی کوئی ائر باقی نہ رہے اور اس کو میں اچھی طرح سے ایون کر لوں گی یقین مانئے یہ ٹیسٹ میں بھی اتنا زبردست بن کے تیار ہوا تھا جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا کہ یہ میتھرڈ آپ کو کیسا لگا امید کرتی ہوں جب اس میتھرڈ کو فالو کر کے آپ بٹر بنائیں گے تو آپ بزار سے بٹر لینا بلکل بھول جائیں گے کیونکہ بغیر کسی کیمیکل کے بہ آسانی گھر میں بن جانے والا یہ بٹر ہمیں مارکٹ میں نہیں ملے گا اس بٹر کو آپ گھر میں ملٹیپل یوز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اس میں آپ اپنے مزے مزے کی ریسپیز بنا سکتے ہیں اس کو آپ روٹی پہ لگا کے کھائیں اس کو آپ پراتھے پہ لگا کے کھائیں اس میں آپ ایک فرائے کر سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے بن جانے والا یہ بٹر امید کرتی ہوں آپ کو بہت پسند آئے گا سپیچولا کی مدد سے ہم اس کو ایون کریں گے آپ یہاں پہ کسی بھی کنٹینر کا یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ بٹر باس موجود تھا تو اس میں میں نے اپنا تمام بٹر شیفٹ کر دیا ہے اب اس کو پروپر شیپ دینے کے لیے میں اپنے فریزر میں اس کو ایک سے ڈڑھ گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی تاکہ یہ پروپر شیپ فرم کر لے اس کو ہمیں اس طرح سے تھوڑا سا ڈیپ کرنا ہے تاکہ اس میں کسی قسم کی کوئی ائر باقی نہ رہے اور کوئی ائر ہو تو اس کے بابل اس میں سے نکل جائیں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست ٹیکچر کتنا زبردست کلر ہمارے بٹر کا آیا ہے آپ یقین جانیں کہ اس میں اور بلو بینڈ میں کوئی فرق آپ کو محسوس نہیں ہوگا بلکہ یہ آپ کو بلو بینڈ سے زیادہ اچھا اور مزے کا لگے گا یہاں دیکھیں میں نے اس کو اپنے فریزر میں رکھ دیا ہے تاکہ ایک پروپر شیپ لے لے ایک سے ڈڑھ گھنٹے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ بٹر ہمارا بن کے کیسا تیار ہوا ہے یہاں پر دیکھیں ایک سی ڈڑھ گھنٹہ گزر چکا ہے اور میں نے اس کو اپنے فریزر میں سے نکال لیا ہے یہ کتنا یمی کتنا سمود کتنا فلفی سے ہمارا بٹر بن کے تیار ہوا ہے آئی ہوپ جب آپ اس میتھرڈ کو فالو کریں گے تو آپ بزار سے بٹر خریدنا بلکل بھول جائیں گے اس بٹر پہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا بزار کے مقابلے میں کتنا سستا کتنا اچھا بٹر آج ہم نے گھر میں بنا کے تیار کرا ہے میں آپ کو اس کو نکال کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے اور دیکھیں جنارہ ماشاء اللہ سے کتنا اچھا زبردست یمی سا ہمارا بٹر بن کے تیار ہوا ہے جو پلاسٹیک کا ویپ ہم نے اس میں لگایا تھا اس کو ہم اس میں سے ریموف کر دیں گے اور آپ خود دیکھ رہے ہیں میرے ہاتھ میں یہ بٹر کا بار ہے کہ کتنا زبردست ہمارا کریمی بٹر بن کے تیار ہوا ہے اب میں آپ کو نائف کی مدد سے اس کو کٹ کر کے دکھاؤں گی کہ یہ کیسا بنا ہے لگ رہا ہے نا بزار جیسا بٹر اب میں یہاں پہ نائف کی مدد سے اس کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں نائف کی مدد سے اس کو ہم نے کٹ کر لیا ہے اور ماشاء اللہ سے کتنا زبردست ریزلٹ ہمیں اس کا ملا ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا بہت ہی اچھا بزار کے مقابلے میں بلکل سستہ میاری بٹر آج آپ کو بنانا میں نے سکھایا ہے اب ایک سلائس کی اوپر میں آپ کو اس کو لگا کے دکھاتی ہوں کہ یہ کیسا بنا ہے بزار کے بنائے ہوئے بٹر میں اور بزار کے بٹر میں کوئی فرق نہیں ہے موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہے اس لیے یہ بٹر ابھی فریز بھی ہوا ہے آپ اس کو تھوڑی سی دیر باہر نکال کے رکھیں گے یہ میلٹ ہو جائے گا تو ایزلی اپلائے آپ اسے اپنے سلائس پہ کر سکتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے میری ویڈیو سے کچھ بھی اچھا سیکھا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں مجھے سپورٹ کریں سبسکرائب کا بٹن دبائے کے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں اس سے میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے گا وہ بھی بالکل فری میں اب حادیہ کو دیجئے اجازت آپ سے پھر ملوں گی انشاءاللہ نیو ویڈیو میں نیو ریسیپی کے ساتھ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں آدھ رکھئے گا اللہ حافظ اللہ نگے بان